دارو الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں محترم ناظرین ایک ڈراما جو رتغل غازی کے نام سے بڑے شورمت کے ساتھ یہ یوٹیوب پہ چل رہا ہے اور ہماری نوجوانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد اس ڈرامے کو دیکھتی ہے اور صرف نوجوان ہی نہیں اس ڈرامے کے شہدائی جہاں نوجوان ہیں وہیں پر ہمارے گھروں کی خواتین اور یہ ننھے منھے بچے بھی ہیں تو سوال یہ ہے کہ ارتغل غازی کے ڈرامے کے دیکھنے کا حکم کیا ہے محترم دینی بھائیو اگر انصاف کے ساتھ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ آپ ماہ رمضان سے گزر رہے ہیں رمضان کے سنہرے لمحات سے گزر رہے ہیں یہ لمحات آپ کو آئندہ ملیں کی نہ ملیں کچھ اس سسلے میں کہا نہیں جا سکتا ہے تو یہ ہے کہ ان لمحات کی قدر کیجئے عام دنوں میں بھی اپنے وقت کی قدر کیجئے اور یہ سیریل اور یہ ڈرامے جو بنائے جاتے ہیں جس کے اندر ترہ ترہ کے شرعی مہادیر ہیں جن کا ذکر بھی آپ کے سامنے کیا جائے گا تو اس ناحیے سے ان کو نہ دیکھا جائے ان کا دیکھنا درست نہیں ہوگا بلکہ وقت قادیا ہے ارتغل غازی کہا جاتا ہے کہ خلافت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ عثمان غازی کے یہ والد تھے جن کی ولادت گیارہ سو اٹھاسی عیسوی میں ہوتی ہے اور اس دنیا سے وہ بارہ سو اکیاسی ایوی سیریل میں رخصت ہو جاتے ہیں ان کے نام سے یہ ارتغل غازی کا ڈراما اور سیریل چل رہا ہے اور یہ چیز ریپورٹ میں آئی ہے کہ ایک سو ساٹھ ون ہنڈر سسٹی کنٹریز میں یہ ڈراما دیکھا جا چکا ہے دیکھا جا رہا ہے اور اس ڈرامے کا ٹرانسلیٹ نبے سے نائنٹی سے زیادہ لینگویج میں ہو چکا ہے ہمارے نوجوان نوجوانوں کے ساتھ ننھے منھے بچے یہ ہماری خواتین جو اس ڈرامے کے شہدائی ہیں اور یہ ہے کہ بڑے جوس اور جذبے سے اس ڈرامے کو دیکھتے ہیں میں اپنے ان بھائیوں سے اپنے ان نوجوانوں سے اپنی ان بہنوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس خلافت عثمانیہ سے پہلے کیا خلافتیں نہیں تھی سب سے پہلے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ سید الانبیاء والمرسلین نبیوں کے سردار آمنیہ قلال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہد رسالت کیسے گزرا ہے اہد رسالت جو تئیس سالہ زندگی آپ کی ہے ہر مومن کے لئے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہد رسالت کو پڑھے بلکہ ہر انسان کے لئے ضروری ہے کیونکہ کل جب آپ کی موت ہوگی مر جاؤ گے قبر میں دفنہ دیے جاؤ گے منکن نکیر جب آئیں گے آپ کو بٹھائیں گے آپ سے سوال جو کریں گے ارتگل غازی کے ڈرامے کے بارے میں سوال نہیں کریں گے آپ سے سوال جہاں تین سوالات ہوں گے اس میں سے ایک سوال نبی کے بارے میں ہوگا کہ اس نبی کے بارے میں کیا کہ جو نبی تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا تو معلوم کیا ہوا کہ آپ کے لئے جو بیسک چیز ہے بنیادی ہے کہ پہلے آپ اہد رسالت کو پڑھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رسالت بائیس سالہ تیس سالہ یہ کیسا گزرا ہے اس کی آپ معرفت حاصل کریں یہ ہر مسلمان کے لئے واجب اور ضروری ہے ہمارے نبی ہیں ہمارے قائد ہیں ہمارے رہبر ہیں اور آگے بڑھئے میں پوچھنا چاہوں گا کیا آپ کو خلافت راستہ کے بارے میں کچھ معلوم ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت یہ لوگ بھی خلیفہ تھے ان کے بارے میں کچھ آپ کو معلوم ہے یہ عشر مبشرہ میں سے ہیں کیا ان کی صیرت آپ کو معلوم ہے اور آگے چلیے کیا آپ کو عثمان بن زید سترہ سال کی عمر میں جو کمانڈر ہوتے ہیں محمد بن قاسم فاتح سندھ جن کی عمر بھی تغیریبنا ایسے ہی ہوتی ہے سپا سالار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جن کا لقب صحیف اللہ تھا ایسے ہی قادسیہ کے فاتح سہد بن نبی عقاس ابو بیدہ بن جرہ اور دیگر جرنل صحابے اکرام جو گزرے ہیں کیا ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے حتیٰ کہ اگر پوچھا جائے اس نوجوان سے جو نوجوان بڑے شوق سے یہ ارتغل غازی کی یہ ڈرامے دیکھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معمولی سوالات کیے جائیں تو جواب سر ہلانے کا ہوگا کہ نہیں معلوم ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ خلافت عثمانیہ سے پہلے خلافت اباسیہ ہے خلافت بنی امیہ ہے اور اس سے پہلے جیسے کہ میں نے ذکر کیا ترتیس سے اہد رسالت پھر خلافت راشدہ ان چیزوں کی یہ بنیادی چیزیں ان کی معرفت حاصل کرنا آپ کے لئے ضروری ہے تو ان چیزوں سے آپ غافل ہیں کیوں اس لیے کہ ان کی سیرت جب آپ پڑھیں گے یا ان کی سیرت جب آپ سنیں گے تو ان کی سیرت سیدھے سادھے طریقے سے بیان کی گئی ہے اس کے اندر نہ میوزک ہے نہ مرد و عورت کا اختلاط ہے نہ عورتوں کے بات کرنے میں جو آتی ہیں سیریل میں لچک پچک ہوتا ہے وہ نہیں ہے تو یہ نوجوانوں کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے اور کہتے ہیں یہ تو بڑا خسک پروگرام ہے اس میں تو کچھ رنگینی نہیں دیکھ رہی ہے بس یہ ہے کہ ایک سیدھے سادھے طریقے سے مولی صاحب بیان کرتے چلے جارے اس میں کچھ اٹریکشن نہیں ہے تو نوجوانوں کو کیا چاہیے اٹریکشن چاہیے اب اس اٹریکشن میں دین کا جنازہ اٹھ جائے کوئی بات نہیں تو آئیے ہم بیان کریں کہ ارتغل غازی کے اس ڈرامے میں کیا ہے کہ پہلی چیز دیکھئے جگہ جگہ میوزک کا استعمال کیا گیا ہے اور میوزک کیا ہے میوزک کو مضامیر الشیطان کہا گیا ہے یہ شیطان کی بانسوری ہے یہ شیطان کی بانسوری ہے اور اللہ تبارک تعالی نے قرآن کریم کی سورہ لقمان کی آیت نمبر چھے اللہ تعالی نے ساتھ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَسْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ لِغْضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغْغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذُهَا هُدْوَا أُولَائِكَ لَهُمْ أَذَابٌ مُحِينَ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو خریدتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھکائیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں اور اسے ہنسی بناتے ہیں ہنسی اور مزاق بنا لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لئے رسوہ کن عذاب ہے رسوہ کن عذاب ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لہو الحدیث کے بارے میں قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اس سے مراد گانا ہے گانا ہے گانا ہے اور ایسے ہی لہو الحدیث سے مراد اہلِ تفسیر اند بن کثیر رحمہ اللہ نے گانا بجانا اس کا ساز و سامان اور آلات ساز و موسوقی ہیں تو اللہو الحدیث جو یہاں کہا گیا ہے اس سے مراد یہ موزک بھی ہے اور موزک کا استعمال ارتغل غازی کے ڈرامے میں کسرس سے ہے جگہ جگہ ارتغل غازی کے ڈرامے میں موزک کا استعمال ہے جو موزک سننا ایک مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں حرام ہے بلکہ بات سلف کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چلتے تھے راستے میں کوئی اسی آواز آتی تو اپنے کان میں اُگلی ڈال لیتے اور دور جا کر پھر پوچھتے کیا سنائی پڑھ رہا ہے کیا تو ہمارے سلف جو تھے وہ اس قدر موزک سے نفرت کرتے تھے کہ اپنے کانوں میں موزک کی آواز آنے پر یہ اُگلیاں ڈال لیتے تھے لیکن آج کا نوجوان یہ ہے کہ کہتا ہے یہ اسلامی ہیروز ہیں ارتگل غازی اور اس دریگے دوسرے لوگوں کو کہ یہ اسلامی ہیرو ہیں اسلامی ہیروز کے بارے میں جاننا چاہیے لیکن چونکہ یہ مزاج کے مطابق ہے میوزک سننے کو مل لہا ہے عورتیں بن سور کر کے فل میک اپ کے ساتھ آتی ہیں ان کی لچک پچک کی آواز سننے کو ملتا ہے تو سیطان اس کو مزین کر کے ڈیکور کر کے پیش کرتا ہے اس کو سنتا ہے اور دین کا جنازہ اٹھ رہا ہے کہ میوزک ہے اس کی کوئی خبر نہیں ہے کہ میوزک یہ حرام ہے اور میوزک سے ایک نوجوان کو دور رہنا چاہیے دوسری خرابی اس ڈرامے کی کہ اس کے اندر جو عورتیں آتی ہیں عورتیں جو عورتوں کا رول ادا کرتی ہیں فل میک اپ کے ساتھ اور یہ ہے کہ آواز بھی بڑی لچک پچک اور نرم کی جبکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کیا کہا ہے وَلَا تَخْدَانَ فِي الْقَوْلِ کی بات کرتے ہیے بات میں لچک پچک نہیں ہونی چاہیے لیکن ڈراموں اور سیرڑوں میں آپ ان کی آواز سنیے اللہ پناہ تیسری چیز یہ ہے کہ جگہ جگہ ارتغل غازی یہ مدد کس سے طلب کر رہا ہے مدد یہ ابن العربی سے کر رہا ہے ابن العربی یہ کبار صوفیہ میں سے ہیں صوفیظم جو فرقہ ہے اس کے بڑے علماء میں سے ایک یہ ابن العربی بھی ہے جو جس کا عقیدہ فاسد ہے جو وحدت الوجود اور حلول کے عقیدے کا ہے جس کا مطلب ہوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اس عقیدے کا قائل انسان جو اس کا پیر ہوتا ہے اور ارتغل غازی اس سے مدد طلب کرتا ہے باپ بتائیے کہ ایک مومن کس سے مدد طلب کرتا ہے ایک مومن حالات کیسے بھی ہوں اچھے ہوں برے ہوں گمی ہو خسی ہو پریسانی ہو جو بھی حالات ہوں ہر حال میں ایک مومن اللہ سے مدد طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے اور یہاں پر مدد یہ اسلام کی ہیرو کہے جاتے ہیں یہ نوجوال ان کو ہیرو کہتے ہیں اور ہماری جو خواتین ہیں وہ بھی یہ ڈراما جب دیکھنے کے لئے بیٹھتی ہیں تو بتایا گیا یہ بڑے احتمام کے ساتھ اور سر پہ ڈپٹے بھی ڈال لیتی ہیں جیسے لگتا ہے کون سی بابرکت اور متبرک چیز ہے کہ اتنے عدب اور احترام کے ساتھ ان ڈراموں کو سننے کے لئے بیٹھتی ہیں اور اپنے بچوں کو احترام کی آپ سیرت کو پڑھ ڈالیے کہ مصیبت کی گھڑی میں انہوں نے لو لگایا تو اللہ تعالیٰ سے آپ دیکھیں انوز علیہ السلام مسلی کے پیٹھ میں چلے گئے کس کو پکارا اللہ تعالیٰ کو پکارا لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین ایوب علیہ السلام اٹھارہ سار بیماری میں مقتلع تھے کس سے لو لگایا کہا رب انی مستنی اگذر انتا رحم الرحمین کس کو پکارا اس مسیبت سے نجات حاصل کرنے کے لئے اپنے رب کو پکارا کہ اے رب مجھے یہ پریشانی لائق ہے اور تو بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے نو علیہ السلام کی قوم جب ہٹ دھرمی کے شکار رہی ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرتے رہے اخیر میں بددعہ کے لئے ہاتھ کس کے سامنے اٹھاتے ہیں رب لا تدر علی اللہ من الكافرین دیارہ اے پروضگار اے عالم اس روی زمین پر کسی کافر کا گھر باقی نہ چھوڑ کس کے سامنے ہاتھ اٹھائی اللہ کے سامنے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیجئے غزوِ بدر کے موقع پر جب دیکھا کہ تین سو تیرہ صحابہ اکرام کی تعداد ہے غیروں کی تعداد ایک ہزار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھایا اور کہا کہ اے پروضگارِ عالم اگر یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج یہ ان کا ان کا خاتمہ ہو گیا ان کو ختم کر دیا گیا تو قیامت تک اس روی زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اِسْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ کی جب تم اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے فریاد طلب کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد سنی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آسمان سے ایک ہزار فرستوں کے ذریعے مدد کروں گا جو پیدر پہ مسرسل زمین پر نازل ہوں گے تو ہمارے انبیاء اکرام ہمارے سلف لو لگاتے سے اللہ تعالیٰ سے اور یہاں جس کو اسلام کا ہیرو اور قائد کہا جا رہا ہے یہ ارتغل غازی یہ اپنے اس سیریل میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ غیر اللہ سے ابن العربی سے یہ فریاد طلب کر رہا ہے مدد طلب کر رہا ہے اور یہ سریح شرک ہے اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے تو اب آپ کیا کہیں گے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال یہ شرعی محضور ہیں یہ شرعی خرابیاں ہیں اور چوتھی چیز یہ ڈرامے میں دیکھئے کہ ان قائدوں کا جنگجووں کا رول کون ادا کر رہا ہے اس کا کردار کیا ہے اس کا اخلاق کیسا ہے اس کا چہرہ مہرہ کیسا ہے اس کا لباس کیسا ہے تو خلاص ایک حلام یہ ہے کہ میرے نوجوانوں اور میری ماں و بہنوں اپنے وقت کو ان جیسے ڈراموں کے دیکھنے میں آپ زائے نہ کریں کیونکہ اگر ان کو آپ دیکھ رہے ہیں تو تعاون اللسم کی گناہ کے کام میں آپ مدد کر رہے ہیں اور گناہ کے کام میں مدد کرنے سے شریعت اسلامیہ نے ایک مومن مرد مومن عورت کو منع کیا ہے اس لئے اپنا وقت نہ زائے کریں اور آپ صحاب اکرام کی صیرت کو پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوسس کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہمارے لئے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لئے کافی ہے اس کے بعد صحاب اکرام خلفہ عربہ اشری مبسرہ اور دیگر صحاب اکرام کی صیرت ہمارے لئے کافی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی صیرت کو پڑھنے کی توفیق اتا فرما اور یہ ڈرامائی سیریل جس میں وقت قاضیہ ہوتا ہے اور جس کے اندر بہت سے شرعی غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان جیسے پروگراموں کی دیکھنے سے ہماری نسل کو بچنے کی توفیق اتا فرما وَسَلَى اللَّهُ وَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَأَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں موسیقی